اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں اجمل حسین اور دراز کی سیریز سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم دراز کونٹینٹ گائیڈ لائنز کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے آپ پروڈک کو ایڈ کرتے ہوئے ان گائیڈ لائنز کو فالو کر سکتے ہیں اور اپنے پروڈک کی رنکنگ بڑھا سکتے ہیں اور آپ اپنی وزیٹرز کو اپنے کسٹمر ایزیلی بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ گائیڈ لائنز فالو نہیں کرتے تو شاید آپ کا پروڈک آف لائن ہو جائے کچھ وقت کے لئے اور آپ کا سٹور بھی بند ہو سکتا ہے سب سے پہلے اگر ہم پروڈک ٹائٹل کی بات کریں تو یہ بہت اہم حصہ ہے آپ کے پروڈک کونٹینٹ کا اس کے لئے ایک سمپل فارمولا ہے جو آپ لوگ سانی سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا برائنڈ نیم سپسفائی کریں گے اس کے بعد منفیکشلر کا نام آئے گا اس کے بعد ایڈیشنل انفرمیشن لائک سپیشل ایڈیشن اس کے بعد پروڈک کا کلر مینچن کریں اس کے بعد ٹائپ آف پروڈک لائک آئی پینسل فانڈیشن ایڈ سٹرہ ٹائٹل کو بڑے حروف میں نہ رکھیں اس کے کمپلیٹ لیند ون ففٹی کریکٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی افینسیو ورڈ اور ایک ورڈ بار بار ٹائٹل میں نہ رکھیں ایڈیشنل سرچ کیو ورڈ نہ رکھیں جس کا آپ کے پروڈک سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے نمبر پہ پروڈک ہائی لائٹس پروڈک ہائی لائٹس ایک ضروری حصہ ہے پروڈک کانٹینٹ کا ہائی لائٹس ایکوریٹ ہو ٹو دہ پوائنٹ ہو پولٹس میں ہو اور ایک چیز بار بار ریپیٹ نہ ہو اس کے بعد پروڈک ڈائمنشن ایڈ کر لیں اگر اپلی کیبل ہو نمبرز نومیرک میں ہونے چاہیے نہ کہ ورڈز میں ہائی لائٹس میں کوئی جھوٹھا دعویٰ نہ ہو پنکچویشن یوز نہ کریں ایسٹیمل ٹیگز اور سپیشل کریکٹرز ایوائٹ کریں ایر ریلیویٹ انفرمیشن ایڈ نہ کریں اور سب سے ایمپورٹنٹ بات کہ پرسنل کانٹیک ایڈ نہ کریں ورنہا آپ کا پروڈک پرمنٹلی ڈی لسٹ ہو سکتا ہے آخری حصہ ایمیجز کا ہوتا ہے یہ وہ پارٹ ہے اگر آپ کا تھمنے لچہ ہے تو آپ کی سیلز بھی یقیناً بہتر ہوگی کوشش کریں کہ ایمیجز ہائی کالٹی ہو لو کالٹی ایمیجز پر کنورجن ریڈ لو ہوگا مینز کہ سیلز کم ہوں گی امینت ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور شورٹ ویڈیوز میں بناتا رہوں گا تاکہ نیو سیلرز کو اس کا فائدہ ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں